ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل یور ایڈوکیشن گائیڈ میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پوشٹ آفیس کی وہ کون کون سی جمع یوچنائی ہیں جو آپ کو بہت سارا بیاز دیتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں میں آپ کے لیے اس چینل پر نئی نئی بچت یوچنائی اور سرکاری یوچناؤں کی جانکاری لے کر آتی ہوں اس لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے کے بیل آئیکن کو جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں پوشٹ آفیس کی جمع یوچناؤں کے بارے میں پوشٹ آفیس میں کئی طرح کی یوچناؤں ہی چلتی رہتی ہیں ان سبھی یوچناؤں میں اچھا بیاج بھی ملتا ہے اور بھارت سرکار اس پیسے کے جمع کی گیارنٹی بھی لیتا ہے یہ گیارنٹی بینک میں جمع پیسے پر نہیں ملتے اس کے علاوہ پوشٹ آفیس کی کئی جمع یوچناؤں پر انکم ٹیکس میں چھوٹ بھی ملتی ہے جس کا فائدہ لوگ بڑی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں ان یوچناؤں میں پوشٹ آفیس ٹائم ڈیپوزٹ پوشٹ آفیس آر ڈی پوشٹ آفیس سے ایم آئی ایس پوشٹ آفیس سیونگ ایکاؤنٹ اور پوشٹ آفیس کے وی پی اور پوشٹ آفیس کے وی پی اس کے علاوہ پوشٹ آفیس نسی جمع یوچناؤں شامل ہے اگر ہم بات کریں بینک میں جمع پیسوں کی تو بینک میں جمع پورا پیسہ سرکشت نہیں ہوتا ہے پوری طرح جمع کی سرکشہ کیول پوشٹ آفیس میں ہی ملتی ہے بینک میں اگر آپ ایک لاکھ روپے جمع کرتے ہیں تو اس کی گیرنٹی ہوتی ہے اگر کسی کارن سے بینک ڈوب جائے تو لوگوں کا چاہے جتنا پیسہ جمع ہو کیول ان کو ایک لاکھ روپے ہی واپس ملتے ہیں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ ایف ڈی کیول بینک میں ہی کرائی جا سکتی ہے اگر لوگ چاہے تو پوشٹ آفیس میں بھی ایف ڈی کرا سکتے ہیں اسے پوشٹ آفیس ٹائم ڈیپوزٹ ایک کاؤنٹ کہا جاتا ہے یہاں پر جو بیاج ہے وہ بینک سے زیادہ ملتا ہے اس وقت بھارتی سٹیٹ بینک ادھکتم 6.8 فیصدی بیاج دیتا ہے اگر ہم وہیں پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو 7.8 فیصدی بیاج ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پان سال کے لیے اپنا پیسہ اسکیم میں جمع کرتا ہے تو اسے انکم ٹیکس چھوٹ کا فائدہ بھی ملتا ہے انکم ٹیکس کی یہ چھوٹ دھارہ ایٹی سی کے انترگت آتی ہے اگر پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ کے بیاج کی بات کریں تو ایک سال میں ٹائم ڈیپوزٹ سکیم میں 7 فیصدی بیاج ملتا ہے وہیں دو سال میں 7 فیصدی تین سال میں بھی 7 فیصدی اور اگر پان سال کے لیے ٹائم ڈیپوزٹ سکیم لیتے ہیں تو 7.8 فیصدی آپ کو بیاج در ملتا ہے اگر ہم اس میں مینیمم بیلنس کی بات کریں تو پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ میں نیو نتم 200 روپے سے ایک کاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے یہاں پر ادھکتم جمع کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے چلیے اب تھوڑا سا اس کے نیموں کے بارے میں جان لیتے ہیں پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ میں سنگل اور جوائنٹ نام سے پیسہ جمع کر آیا جا سکتا ہے یہاں پر نومینیشن کی سوویدھا بھی ملتی ہے پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ کو ایک پوشٹ آفیس سے دوسرے پوشٹ آفیس میں ٹرانسور بھی کرایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ کے تحت ایک سے زیادہ ایک کاؤنٹ بھی کھولے جا سکتے ہیں پوشٹ آفیس میں سی بی ایس والی شاکھاؤں میں پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایک کاؤنٹ کا پیسہ کہیں سے بھی نکالا جا سکتا ہے اگر پوشٹ آفیس ٹی ڈی ایکاؤنٹ پورا ہونے کے بعد لوگ پیسہ نہیں نکالتے ہیں تو یہ اپنے آپ ہی رینیو ہو جاتا ہے یہ اتنے سمیں کے لیے ہی رینیو ہوتا ہے جتنے سمیں کے لیے پہلی بار شروع کیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم پوشٹ آفیس کے آر ڈی ایکاؤنٹ کے بات کریں تو بہت سے لوگوں کو پوشٹ آفیس کی جمع یوجناوں کی پوری جانکاری نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کو ہوتی بھی ہے اس لیے لوگ یہاں کی جمع یوجناوں کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے پوشٹ آفیس کی نئی یوجنا بینک کی ایوٹی کی تلنا میں جہادہ بیاز دیتی ہے اور پوشٹ آفیس جمع یوجنا میں سے ایک ہے پانچ سال کی ریکرنگ جمع یوجنا اس کیم میں ایک جنوری دوہجار انیس سے سات پوائنٹ تین فیصدی بیازدر ملتا ہے اس کے علاوہ پوشٹ آفیس میں جمع کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پورے جمع پیسے کی گیرنٹی بھارہ سرکار دیتی ہے جبکہ بینک میں پورے پیسے کی جمع گیرنٹی کوئی نہیں دیتا اگر ہم اس یوجنا کے بارے میں بات کریں تو ڈاک ورتی آورتی جمع کھاتا کے تحت پانچ سال کے لیے کھاتا کھولا جاتا ہے اس میں ہر مہینے نیونتم دس روپے جمع کرنے ہوتے ہیں لیکن ادھکتم جمع کی کوئی سیما نہیں ہوتی اگر کوئی وقتی ایک سے زیادہ پوشٹ آفیس آر ڈی خاتا کھولنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے اگر کسی کو بیچ میں جرورت پڑے تو ایک سال بعد اس کھاتے میں جمع کا پچاس فیصدی روپیا نکالا جا سکتا ہے اس آر ڈی ایکاؤن کو اگر ایک ہجار روپے مہینے سے شروع کیا جائے تو پانچ سال بعد بہتر ہجار پانچ سو روپے جمع ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کھاتے کی خاصیت کی بات کریں تو پوشٹ آفیس آر ڈی خاتا سنگل یا جوائنٹ نام سے کھولا جا سکتا ہے اس میں نومینیشن کی سویتھا بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک آنٹ ایک پوشٹ آفیس سے دوسرے پوشٹ آفیس میں ٹرانسور بھی کرائے جا سکتا ہے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پوشٹ آفیس کی میس سکیم کے بارے میں یعنی کی منتلی انکم سکیم کے بارے میں پوشٹ آفیس کی منتلی انکم سکیم کے ذریعے سے کوئی بھی ویکتی ہر مہینے پکی آمدنی کی ویوستہ کر سکتا ہے پوشٹ آفیس کی اسکیم کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے یہ اسکیم ہر مہینے انکم نشجت آمدنی کراتی ہے اسکیم میں سنگل نام سے ادھکتم چار پوائنٹ پانچ لاکھ روپے اور جوائنٹ نام سے ادھکتم نو لاکھ روپے جمع کرائے جا سکتے ہیں اسکیم میں ایک جنوری دوہجار انیس سے سات پوائنٹ تین فیصدی بیازدر مل رہا ہے اور یہ ایک آنٹ پانچ سال کے لئے کھلتا ہے اگر ہم جانے کی اس ایک آنٹ کو کون کھلوا سکتا ہے تو پوشٹ آفیس میں کوئی بھی ویکتی ہی ایم آئی ایس ایک آنٹ کو کھلوا سکتا ہے اس ایک آنٹ کو اکیلے یا پھر جوائنٹ روپ سے کھلوایا جا سکتا ہے پوشٹ آفیس ایم آئی ایس ایک آنٹ کو کھلوانے کے لئے اتنے ہی ڈاکمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جتنے کی بینک کے خاتے کو کھلوانے کے لیے پڑتی ہے پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ کے نومینیشن کی سوویدھا بھی دیتا ہے اگر کوئی نومینیشن پہلے نہیں کرا سکتا ہے تو بعد میں اس سوویدھا کا لاپ بھی اٹھا سکتا ہے پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ کو ایک پوشٹ آفیس سے دوسرے پوشٹ آفیس میں ٹرانسور کر آیا جا سکتا ہے کوئی بھی وقتی ایک سے زیادہ پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ کو کھلوا سکتا ہے لیکن ایسے ایکاؤنٹ کھلواتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے سنگل ایکاؤنٹ میں ساڑھے چار لاکھ روپے اور جوائنٹ ایکاؤنٹ میں نو لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ پان سال کے لیے کھلتا ہے پہلے یہ ایکاؤنٹ چھ سال کے لیے کھلتا تھا لیکن ایک دسمبر 2011 سے اسے پان سال کا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں سب سے بڑی سویدھا یہ بھی ملتی ہے کہ پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ کو پان سال سے پہلے بھی بند کر آیا جا سکتا ہے اگر ایکاؤنٹ کھلنے سے لے کر تین سال کے اندر اسے بند کر آیا جاتا ہے تو جمع کا دو فیصدی کاٹ کر پیسہ واپس کر دیا جاتا ہے وہیں اگر تین سال کے بعد پوشٹ آفیس MIS ایکاؤنٹ کو بند کر آتے ہیں تو ایک فیصدی پیسہ ہی کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے پوشٹ آفیس کا سیویدھا ایکاؤنٹ یعنی کی بینک جیسی ہر سویدھا والا ایکاؤنٹ جیسے کی ہم سبھی کو پتا ہے کہ بینکوں کا جال دیش کے پورے حصوں میں ہر طرح سے فیالا ہوا ہے لیکن ابھی بھی سبھی جگہ بینکوں کی سویدھا نہیں پہنچی ہے ایسے میں پوشٹ آفیس میں لوگ بچت کھاتا کھول سکتے ہیں یہاں پر نیونیتم 20 روپے سے بچت کھاتا کھولویا جاتا ہے پوشٹ آفیس کا بچت کھاتا بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بینک کا سیویدھنگ ایکاؤنٹ ہوتا ہے پوشٹ آفیس میں بچت کھاتے کے ساتھ ایٹی ایم اور چیک بک کی سویدھا بھی ملتی ہے یہاں پر سیویدھنگ ایکاؤنٹ میں 4 فیصدی بیاج ملتا ہے پوشٹ آفیس میں دو طرح کے بچت کھاتے کھولتے ہیں ہر بچت کھاتا 20 روپے سے کھول جاتا ہے اس میں سنگل نام سے ایک لاکھ روپے تک جمع کیا جا سکتا ہے اور جوائنٹ نام سے کھولوانے پر دو لاکھ روپے جمع کرائے جا سکتے ہیں جبکہ اس بچت کھاتے کے ساتھ چیک بک کی سویدھا نہیں دی جاتی ہے اس کھاتے میں بعد میں پچاس روپے کا نیونیتم بیلنس رکھنا جروری ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں دوسری طرح کے بچت کھاتے کی تو دوسری طرح کا بچت کھاتا نیونیتم 500 روپے سے کھولا جا سکتا ہے اس کھاتے کے ساتھ چیک بک سہیت ATM کی سویدھا بھی دی جاتی ہے اس کھاتے میں بعد میں نیونیتم 500 روپے بیلنس رکھنا جروری ہوتا ہے پوشٹ آفیس بچت کھاتے میں ملنے والا 40,000 روپے کا بیاج پر اب TDS نہیں کٹا جاتا پہلے اس TDS کے سویدھا 10,000 روپے تک کی تھی لیکن اب سرکار نے اس سویدھا کو بڑھا کر 40,000 روپے کر دیا ہے 40,000 روپے کے بیاج پر TDS کے نا کٹنے کی سویدھا ایک اپریل 2019 سے لاغو ہوگی اس پوشٹ آفیس بچت کھاتے کو دیش کے کسی بھی پوشٹ آفیس میں ٹرانسوری بھی کرایا جا سکتا ہے پوشٹ آفیس میں بچت کھاتا کھلوانے کے لیے فارم کو بھرنا ہوتا ہے یہ فارم پوشٹ آفیس کے علاوہ ویبھا کی سائٹوں سے بھی ڈاؤنڈوڈ کیا جا سکتا ہے اس بچت کھاتے کو کھولنے کے ساتھ ہی KYC کی پوری کاروائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ID proof یعنی کی متداتا کارڈ آدھار کارڈ, راسن کارڈ, پاسپورٹ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ address proof جس میں کی بینکی پاسپورٹ راسن کارڈ, بچھلی کا بیل, فون کا بیل, سیلری سلپ ادھار کارڈ آپ کوئی بھی ڈاکمنٹ دے سکتے ہیں اور حال ہی کی پاسپورٹ سائز فوٹو کھاتے کو کھلوانے کے لیے اتنے ڈاکمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ بینا چیک بک سویدھا والا بچت کھاتا کیول 20 روپے میں کھول سکتے ہیں اور نیونتم 50 روپے کا بیلنس آپ کو رکھنا ہوگا لیکن چیک بک کی سویدھا والا کھاتا 500 روپے سے کھولے گا اور بعد میں اس میں 500 روپے مینمم بیلنس آپ کو رکھنا ہی ہوگا اس کے علاوہ دو یا پھر تین ویسک ایک ساتھ سنیوگ دیانی کی جوائنٹ ایکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں پوشٹ آفیس بچت کھاتا کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے تین ویتی ورس میں کم سے کم ایک لیندین کرنا جروری ہوتا ہے تو فرنس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے فٹا فٹ لائک کر دیجئے شیئر کریے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much